الحمدللہ الحمدللہ ارسلہو بالہداب دین الحق لیوہرہو علی الدین کلی وقفہ باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یدعون مع اللہ الہاں آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى آثَامًا يُضَافْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّيَّاتِ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ محمد بزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو تو میں نے صورت فرقان کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جن میں دو اہم مضامین زیر بحث آئے ہیں ایک تو مکی زندگی کے اکبر اور کبائر یعنی قبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں اس کی جمع کبائر ہے اکبر اور کبائر بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ اور مکی زندگی میں وہ تین تھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارنا اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اور کسرے زنا کرنا بدکاری کرنا مدری زندگی میں ایک چوتھا گناہ جو ان سب سے اہم قرار دیا گیا گناہ ہونے کے اعتبار سے اور اوائیڈ کرنے کے اعتبار سے اسود تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے بالکل آخری دور میں آ کر حرام ہوا ہے لیکن اس کے لیے دنیاوی اعتبار میں دنیاوی اعتبار سے سخترین وعید بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے بس اور اس بات کے نازل ہو جانے کے بعد اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم سودی لیندین سے باز نہیں آتے فَضَنُ بِحَرْبِ مِلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے ایسا اس لیے ہے کہ کسی انسان کا نا حق قتل یہ بھی ان زمین پر فساد ہے اللہ تعالی کی بغاوت اس کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی ایک کومن سینس کہتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تعالی ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ ایک بہت بڑا آفنس ہے آئلی زندگی کے اعتبار سے گھرلو زندگی کے اعتبار سے گھر کو گندگی کا ڈھیر بنانے والا عمل جو ہے وہ زنا ہے بدکاری ہے خاص طور پر کسی شادی شدہ شخص کا وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے اعتبار سے یہ سب سے گندہ کام ہے لیکن سود جو بظاہر اچھا نظر آتا ہے جب بھی سود کی بات ہوتی ہے خاص طور پر بینکاری کے سود کی تو اچھے اچھے دیندار لوگ جو ہیں وہ ترقی پسند وہ بڑا اس پر احتجاج کرتے ہیں کہ جی پھر کوئی متبادل بھی تو ہونا چاہیے نا وہ متبادل کیا دھونتے ہیں کہ کام تو یہی کچھ ہو لیکن کوئی سسٹم جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے حالانکہ بینکاری کا نظام اس زمین پر جتنا بڑا فساد ہے واقعتاں اور کوئی فساد نہیں بینکاری کا نظام ہے کیا پہلے اس کو سمجھئے غریبوں سے پیسے لے کر امیروں کو دینا تاکہ وہ اور امیر ہو جائیں لیکن اگر کوئی غریب جس کے پیسے بینک میں پڑے ہیں وہ بینک سے کرزہ لینے کیلئے چلا جائے تو بینک جو ہے اس کے سامنے سو حجتیں پیش کرتا ہے بہت سی ڈاکیمنٹیشن کراتا ہے اور اس کے بعد پھر انکار بھی کر دیتا ہے پیسہ غریب کا پیسہ ملازم آدمی کا یعنی آپ دیکھئے گا ہمارے ملک میں یہ بینکاری کا نظام جو ہے دنبندن ٹائٹ سے ٹائٹ ہو رہا ہے اور کسی ادارے کو اجازت نہیں دی جاری کہ وہ کوئی بھی پیمنٹ بائی کیش کرے تاکہ بینک انوال ہو جائے اور اپنے کسی بھی امپلائی کو وہ کیش پیمنٹ کرے وہ بائی چیک پیمنٹ کرے اور وہ تو اس کی تنہا بینک میں جائے اس کو وقت ملے گا تو وہاں سے نکالے گا اور کارڈ دے دیئے کہ کٹھے نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے بس ضرورت کی مطابق تھوڑے تھوڑے نکالتے رہو باقی سارے پیسے وہیں پڑے رہیں اور اس پر کون پلے امیر آدمی پلے ایک مل کا مالک وہ دو ملے اور لگا لے چار ملوں کا مالک دس ملے اور لگا لے اپنے پیسے سے نہیں ان کے پیسے سے ملازموں کے پیسے سے اور غربہ کے پیسے سے یہ ہے بینکاری کا نظام اور جتنے بھی لوگ آلٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی پہلے اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے کہ غریب کے پیسے پر امیر پلے یہ تو جاری رہے لیکن کوئی نیا نام لیا کچھ ادھر سے یوں کر کے پکڑ لو ادھر سے یوں کر کے پکڑ لو لیکن نظام یہی رہے اور قرآن مجید میں اس پر جو وعید آئی ہے اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو فَادَنُ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑننے کیلئے تیار ہوتا ہے یہاں پر اس مقام پر سورہ فرقان میں مکی زندگی کی جو تین اکبر القبائر ہیں ان کا ذکر ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنْ يَفَلْ ذَلِقَ جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا يَلْقَ اَثْحَامَا وہ جا کر اس نے گناہ میں پڑے گا يَضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن اس کا عذاب ملٹیپلائی کیا جائے گا دگنا کیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی لیکن وہ سزا جو ہے وہ وہ سزا نہیں ہے جسے ہم سزا سمجھتے ہیں اس میں سب سے بڑی جو سزا ہے وہ انسان کے بے سکونی کی ہے بے چینی کی ہے جس چیز کا نام ذہنی سکون ہے جس چیز کو اتمنان کہتے ہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاؤ لگانے میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور یاد جب بھی لفظِ یاد آئے تو دو باتوں کو ضرور دہن میں رکھا کیجئے ایک یاد کرنا اور ایک یاد رکھنا مطلوب یاد رکھنا ہے اور یاد کرنا اس کا ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے ایک شخص جو ہے وہ تسبیح بھی کر رہا ہو اللہ اکبر کی اللہ اکبر کی اللہ کے قدیر ہونے کی اللہ کے علیم ہونے کی اللہ کے حکیم ہونے کی لیکن اسے یہ بات یاد نہیں آرہی تسبیح کرتے ہوئے بھی اس کا ثواب تو یقین ملے گا تسبیح کرنے کا لیکن سکون جو ہے اس کو اسی صورت میں ملے گا جب اسے ہر وقت یہ یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے دمین پر یا آسمان پر سمندر کے نیچے یا فضاؤں سے اوپر وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے یادہ جو کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ بظاہر وہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ہی میرے ساتھ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا رب ہے میرا دشمن نہیں ہے وہ بھی دشمن ہو سکتا ہے وہ بھی دشمن ہو سکتا ہے وہ بھی دشمن ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اللہ تعالیٰ میرا موسن ہے اسی نے مجھے زندگی دیئے اسی نے مجھے ہاتھ دیئے ہیں اسی نے مجھے پاؤں دیئے ہیں اسی نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دیئے ہیں نے مجھے بولنے کو زبان دیے اسی نے مجھے سننے کو کان دیے ہیں وہ بھلا میرا دشمن کیسے ہو گیا تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا اس کی طرف سے جو شاید بات میں جا کے ظاہر ہوگا یا ایسی حویتِ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے حویتِ موسیٰ اور حویتِ یوسف علیہ السلام کی زندگیوں کا پور نقچہ دکھا کر ان کی پوری کہانی تفصیل سے سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کیا تھا کہ آج جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے آپ کو قید کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تم دیکھنا پھر کیسے میں تمہیں کہاں سے کہاں لے کے جاؤں گا اور وہ مشن جو میں نے تمہارے حوالے کیا ہے یہ مشن جو ہے وہ پورا ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر مارے گئے آپ کو کہ آپ غش کھا کر گڑے آپ کا اتنا خون بہ گیا کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ جونتوں کی اندر ہی جم گئے وہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفہ یاد درج کرائی ہے صرف شکوا کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو عادل و قادل ہے مگر تیرے جہاں میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے یقین ہے نا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے زیر سایہ ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے اس کی قدرت میں ہے لہذا ساتھ ہی کہہ دیا لیکن اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہوتی ہے تو پھر پریشانی نہیں انسان کے پاس کبھی آسکتا ہے خواہ اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں خواہ اس کی کھالو دہر دی جائے خواہ اسے جلا دیا جائے یا زبانی تشدد کیا جائے دل انسان کا مطمئن رہتا ہے اور یہی بات ہے جو کہی گئی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ سمجھ لو جان لو کہ دلوں کا اتمنان تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہے تو دنیا میں جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی دنیا کے ساتھ مطالق سمجھتا ہے دنیا میں کیا ہے ہوا ہے پانی ہے پہاڑ ہے خاک ہے اور انسان ہے پھر یہ سب انسان کو پریشان کرنے والے نظرانی شروع جاتے ہیں یہ پتھر یہ مجھے لگ کے میرے میں سے خون نکالے گا یہ ہوا مجھے اڑا کے لے جائے گی یہ پانی مجھے ڈبو دے گا اور زمین پھٹے گی اور میں اس کے اندر دھنس جاؤں گا ہر چیز سے ڈرتا ہے انسان نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے اسی طرح انسان انسانوں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے یہ میرے ساتھ یہ نہ کر دے وہ ایسا نہ کر دے یوں نہ ہو جائے ادھر نہ ہو جائے یہ سب کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہے اگر اللہ تعالیٰ دل میں بسا ہوا ہے تو پھر میرا کوئی کچھ نہیں بیکار سکتا بیکار تو بڑی دور کی بات ہے وہ جو اردو کا محابرہ ہے میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا تو غیر اللہ کو پکارنا ہو کسی انسان کو نہاق قتل کرنا ہو یا بدکاری میں ملبس ہونا ہو ایک سزا تو انسان کو بہارحال ملتی ہے اور بھی ملتی ہے لیکن ایک سزا بہارحال ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اسے ذہن سکون نہیں ملتا کیونکہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو ذہن سکون کا انسانوں کو قتل کر کے انسان کو ذہنی سکون نہیں ملتا اور بدکاری کے بعد تو گھر میں سکون کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ایک بڑی کیش سزا ملتی ہے جو شادی شدہ شخص بدکاری میں ملوث ہوتا ہے آؤٹ آف ویڈ لاک تو کیش سزا جو ملتی ہے اس کو کہ اس کی بیوی کے دل میں اللہ تعالی اس کی عزت اس میں سے نکال لیتا ہے اب وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑتی ہے اس کو نہیں پتا کیا ہے وہ ادھر کے معاملے میں لڑ رہی ہوگی ادھر کے معاملے میں رڑ رہی ہوگی لیکن اصل میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں سے اپنے شہر کی عزت جو ہے وہ اس کے شہر کی عزت نکال لی ہوتی ہے اور یہ انسان کے لئے پھر بے سکونی کا باعث بنتا ہے اس دنیا کے زندگی میں باقی رہ گیا اخروی عذاب اخروی عذاب جائے ہیں وہ تو پھر آخرت میں جا کے ہوگا اس میں ایک سیپشن موجود ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ یُضَافْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُطْ فِيهِ مُحَانَا آخرت میں اس کا عذاب قیامت کے دن دگنیاں دگنا کر دیا جائے گا ملٹیپلائی کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا توہین کے ساتھ ذلت کے ساتھ اس کے بعد ایکسپشن ہے إِلَّا مَنْ تَعْبَى سوائے ان کے جو توبہ کر لیں إِلَّا مَنْ تَعْبَى سوائے ان کے جو توبہ کر لیں یہ توبہ کیا ہے زمین پر نو انسانی پر اس زمین کے اوپر نو انسانی پر اللہ تعالی کی جو بڑی بڑی رحمتیں ہیں میرے بانیاں ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ توبہ ہے توبہ کے لفظی معنی لوٹ آنے کے ہیں واپس آ جانے کے ہیں اس کے اسطلاحی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے وہ جو مشہور حدیث ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے پھر یہ اس کے والدین ہیں جو اس کے یہودی عیسائی اور نصرانی بناتے ہیں اب جب کوئی شخص کفر سے واپس آتا ہے اپنے اسی دین پر جس پر اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا تھا دین فطرت پر تو وہ گویا اس کا واپس آنا ہے اپنے اصلی دین پر اسی طرح کوئی مسلمان جب اللہ تعالی کی نافرمانی اور بغاوت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو کسی سٹیج پر وہ محسوس کرتا ہے کوئی ہو اسلام سے دور ہو گیا اللہ تعالی سے دور ہو گیا اور پھر کسی سٹیج پر وہ واپس آتا ہے اللہ تعالی کی فرما برداری میں اللہ تعالی کی اطاعت میں اللہ تعالی کی بندگی میں تو یہ اس کا لوٹ آنا ہے تو توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹ آنا لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جب کسی راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر وہ راستہ اس کے لیے آسان سے آسانتر اور آسان سے آسانتر اور آسان سے آسانتر ہوتا جاتا ہے جیسے نیکی کا راستہ کہ جب کوئی شخص نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تب اس پہ لیے دوسرا قدم بھی نیکی کے راستے پر آسانتر ہوتا ہے تیسرا اور آسان ہوتا ہے چوتھا اور آسان ہوتا ہے تو خواہ انسان نیکی کی طرف بڑھے خواہ برائی کی طرف بڑھے تو جس راستے کو بھی اختیار کرتا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان سے آسانتر ہوتا جاتا ہے اب اس کو واپس آنے کے لیے بہر آل ایک حمد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی خواہ جذبہ جو ہے وہ اس کے لیے چاہیے اس میں سے وہ ایک جذبہ جو ہے وہ کیا ہے وہ ندامت ہے اور یہی توبہ کی اصل روح ہے وجہ اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چل لیے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفیال کے انسان جب شمندہ ہوتا ہے اس سے ندامت ہوتی ہے تو وہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے اس کو علامہ اقبال نے شیر میں ڈھانپا ہے ڈھالا ہے شیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو وہ میرے خطرے جو تھے ندامت کے وہ اتنے پسند آئے تو اللہ تعالیٰ نے موتیوں کی طرح ان کو چل لیا اور واقعاً ایسا ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ کوئی شخص اگر کہیں سہرہ میں سفر کر رہا ہو ایک سواری پر اپنے اونٹ پر سہرے ان کی عام سواری جو تھی اونٹی تھی اور کہیں وہ کسی جھاڑی کے نیچے آرام کرنے کے لیے اترے سواری سے اور پاس ہی اپنی سواری کو بٹھا دے کہ بس تھوڑا سا سانس لے کر ریلیکس ہو کر پھر چلوں گا آگے جب تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری وہاں موجود نہ ہو وہ شہرہ کے اندر کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے سواری کو ڈھونڈ لے کے لیے لیکن اسے سواری نہ ملے اور پھر تھک ہار کر وہ واپس اسی جھاڑی کے نیچے آ کر بیٹھے فریشان اور اس کی آنکھ لگ جائے تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ سواری تو اس کی پاس موجود ہے پھر تمہیں اندازہ ہے کہ کتنی خوشی ہوگی اس کو صاحب نے کہا نام یا رسول اللہ واقعی اس شخص کو تو بہت خوشی ہوگی صاحب نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کو بندہ اس کی فرما برداری اور اطاعت کو چھوڑ کر اس کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ لوٹ کے واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور فاللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس میرے پاس آ گیا ہے بہت سے الفاظ قرآن مجید میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ توبہ ہے تعبہ یوتوب و توبن اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو علاق ساتھ آتا ہے توبو اللہ ہی توبتا نسوہا اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو ایک سچی خالص توبہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعالیٰ تواب کرایا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے کیا ہے اتواب اس کے معنی بھی توبہ کرنے والے ہیں توبہ کرنے والا ہے لیکن کیونکہ یہ لفظ انسانوں کے لئے اردو محابرے میں استعمال کرتے ہیں تو لہذا اردو ترجمے میں قدردان ترجمہ کیا جاتا ہے انگریزی میں اپریشیٹف ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ اصل میں شکریہ ہی کے لئے ایک موڈرن لفظ ہے آج کل اپریشیٹ کرنا ای اپریشیٹ تو اللہ تعالیٰ جو اپریشیٹف ہے وہ تواب ہے کیا ہوتا ہے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے مو پھیر کر چلا گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مو پھیر لیا بہت دور چلا گیا بہت دور چلا گیا پھر کبھی اسے ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے کہیں جھٹکا لگتا ہے تو کہتا ہے وہ ہو میں تو غلط آ گیا اب وہ واپس آتا ہے اللہ کی طرف تو یہ کیا ہے یہ بندے کی توبہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت جہاں اسے پھیر لی تھی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی انعیات اسے پھیر لی تھی اب اللہ تعالیٰ بھی واپس اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنی انعیت اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کے ساتھ تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے توبہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ شاید کوئی تھی وظیفہ یا تصمیح کا نام ہے کہ ہزار دفعہ توبہ کی جائے استغفار کی جائے تو وہ توبہ ہے بعض لوگوں کو خیال ہے کہ توبہ کوئی مزاق نہیں ہے بس توبہ کرے انسان تو پھر پنجابیوں نے کہاں من نے پگناتا تو توبہ کرنی چاہیے یہ بھی ہمارے دین کا تصور نہیں توبہ کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن مجید نے کوئی نون دس مرتبہ دہرائی ہیں وہ کیا ہے کہ توبہ کی پہلی شرط جہاں وہ ندامت ہے یہ ہے ایکچول توبہ کہ انسان دل میں یہ محسوس کرے تو ہو شرمندہ ہو اسے اپنے کیے پر افسوس ہو ندامت ہو اس کے بعد اگر وہ کفر میں ہے تو اعلانیہ طور پر ایمان میں آئے کلمہ پڑے اور اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے تو اس کا جو ایمان زائل ہوا ہے اس ایمان کو دوبارہ اثر نو اپنے دل میں تازہ کرے اس اثر نو جانے کے تو یا اللہ تو ہی میرا رب ہے اے اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معاف کرنے والا ہے مجھے معاف کرتے یہ کیا ہے یہ ایمان کا تازہ کرنا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ بالفعل انسان برائی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آئے یعنی توبہ کرتے ہوئے انسان کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ چلو آج توبہ کرتا ہوں تو کل نئے سرے سے میں اس برائی کا ارتکاب کروں گا یہ توبہ دیں بہت سے لوگ اللہ کرے کہ میرا یہ اندازہ غلط ہو وہ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ جی گناہ مقصوا کے آتے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ پچھلے بکشواتا ہوں اور اب نئے سے اسے چلو کروں گا یہ توبہ نہیں ہے توبہ کیا ہے کہ انسان نادم ہو اور فیصلہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا اور بالفعل کوئی اپورچنٹی اس کے سامنے برائی کی آئے تو کم سے کم اس کے لیے ایک دفعہ ضرور رکھے نیکی کے راستے پر چلے اس کے بعد خواب پھر فیصل جائے پھر توبہ کرے اسی خلوص کے ساتھ اسی ارادے کے ساتھ پھر فیصل جائے پھر توبہ کرے پھر فیصل جائے پھر توبہ کرے پھر فیصل جائے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بھی ہے اور اپریشیئٹ بھی کی جاتی ہے سمجھ لیجئے کہ ایسا کیوں ہے ہم انسان ہیں نہ فرشتے ہیں اور نہ ہی انسانوں میں اسے کوئی نبی ہیں لہذا یہ ازیوم کرنا میں جانگوز کا لفظ ازیوم استعمال کر رہا ہوں فرض کر لینا کہ ہم کبھی پرفیکٹ بھی بھوجائیں گے یہ مفروضہ ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے میں فرشتہ نہیں میں نبی نہیں لہذا خامیاں کوتاہیاں کمیاں کمزوریاں برائیاں یہ سب کچھ میرے اندر رہے گا مطلوب کیا ہے بندگی کا ایٹیچوٹ مطلوب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہوں اس کا ہر حکم ماننے کی کوشش کروں کیونکہ وہ میرا مالک ہے لیکن پھر بھی غلطی ہو جائے تو اسی کے سامنے پیش ہو جاؤں معافی مانگتے ہوئے سوری سوری اور اس کو آپ کیاس کریں ہمارا کوئی امپلائی ہو دو بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے دو امپلائی ہوں ایک بڑا ٹھیک کام کرنے والا اور بڑا جانتدار بھی ہو کریڈیبل بھی ہو اور دوسرا ایک عام قسم کا ملازم ہو کہ جو کام بھی اتنا اچھا نہیں کرتا آپ کے نقصان بھی کرتا ہے اور کچھ ہی ریفری بھی کر لیتا ہے لیکن جب آپ اس کی جواب طلبی کرتے ہیں تو ہاتھ بام کے کھڑا جاتے ہیں سوری سوری آپ کے معاشی حالات تنگ ہو جائیں اور آپ کو چھانٹی کرنی پڑے ایک ملازم نکالنا پڑے آپ اپنے آپ سے در پوچھئے کہ آپ کس کو نکالیں جتنا بھی کریڈیبل ہو لیکن بتمیز بھی ہو ساتھ اور یہ عام طوبہ بیماری ہوتی ہے آپ دفاتر کے اندر جائیں نا کوئی ایک اہلکار جو ہے وہ رشوت لینے والا وہ بڑا خوش اخلاق ہوتا ہے یعنی جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی خوش اخلاق ہوتا ہے اور باقی جو کولیکز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی خوش اخلاق ہوتا ہے اور اپنی دو نمری کو کور کر رہا ہوتا ہے اور جو کریڈیبل ہوتا ہے دیانتدار ہوتا ہے شیطان اس کو فوق دے کے رکھتا ہے اس کے اندر فوق بھگ کے رکھتا ہے تو کسی کو لیا کے کھانا ہے لہذا وہ کلائنٹس کے ساتھ بھی بتمیزی کرتا ہے سائلوں کے ساتھ بھی بتمیزی کرتا ہے اور افسروں کے ساتھ بھی اور کولی tonight بتمیزی کرتا ہے تو آپ کے دو ملازم ہون ایک کریڈیبل بھی ہو کومپیٹنٹ بھی ہو لیکن اتہیں رود اور بتمیز بھی ہو اور دوسرا اتنا اچھا کام بھی نہ کرتا ہو اور کوئی کریڈبل بھی نہ ہو پورا پورا آپ کو ایک ملازم نکالنا پڑے تو most probably آپ اس کریڈبل اور کمپیٹنٹ ملازم کو نکالیں گے اس لیے کہ کسی ایمپلائر کو بھی روح اور بدتمیز ملازم پسند نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو وہ بادشاہ ہے میں اور میرا ملازم ہم ایک ہی کیٹیگری کے بندے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں لیکن آقا و غلام میں بڑا فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارا اور اس کا میچ ہی کوئی نہیں ہم میں سے کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی ساتھ روڈ لی پیش آئے گا تو پھر تو وہ بہت بڑا اوفینس ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ غفر الرحیم بھی بہت کوئی ذرا اس کی طرف روح کر کے تو دیکھیں تو میں اس کر رہا تھا کہ ہمارا ہنڈر پرسنٹ کریڈیبل ہونا ہنڈر پرسنٹ نیک ہونا بے عیب ہونا گناہ سے پاک ہونا یہ میرا مفروضہ تو ہو سکتا ہے اس میں کبھی حقیقت نہیں ہو سکتا لیکن شیطان جو ہے وہ مجھے غلط فہمی میں ڈالتا رہے گا کہ تم بہت نیک آدمی تم بہت ٹھیک ہو وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے پھر دل میں ڈالے گا کہ یہ دنیا تمہاری وجہ سے ہی چل رہی ہے دنیا تو ساری جو ہے وہ بہت کرپٹ ہے اور تم ہی صرف سابسطر آدمی ہو اور شاید دنیا تیری وجہ سے قائم ہے یہ شب شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں ہم اپنے گریبانوں میں ڈھانکیں درہا گریبانوں میں ڈھانکیں دیانت داری کے ساتھ تو پھر ہم سب کو نظر آئے گا کہ ہم کون ہیں قرآن مجید میں دو سورتیں تیسویں پارے میں سورت سوفات اور سورت سود ساتھ ساتھ ہیں دونوں جوڑا ہے سورت سوفات میں انبیاء کرام کے مناقب کا تذکرہ ہے ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہے اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے پر کے گردن پر چھوری چلانے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کیا اللہ تعالیٰ نے سلام انعلاع ابراہیم حضرت انو علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کی پرفارمنس کا تذکرہ ہے سلام انعلاع نوحن فیلعالمین سلام انوح پر تمام جہانوں میں لیکن اگلی سورت سورت سعاد ہے اس میں جہاں بھی انبیاء کرام سے کوئی کوتائی ہوئی ان کا تذکرہ ان کی کوتائیوں کا حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعات ہیں اور حاصل کیا ہے ان سب کا یعنی ایک پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے اور آخر میں ایک ٹیپ کا بند آتا ہے جیسے سورہ الرحمن میں فبیعیہ علیہ رب کماتو قدبان ہے کہ اس نبی کا تذکرہ کر کے اور وہ واقعہ سنا کر کے اس سے فلاں موقع پر یہ کوتائی ہوئی تھی میں نے متوجہ کیا تو فورت سجدے میں گر گیا ہاں بھی مانگ لیو اس میں کہا جاتا ہے نیمل عبدو کیا خوب بندہ تھا انہو عواب وہی یعنی تواب کے مانی توبہ کرنے والا لوٹنے والا عواب کے بھی وہی مانی نیمل عبدو وہ کیا خوب آدمی تھا انہو عواب وہ تو توبہ کرتا رہتا تھا وہ تو معافی مانگتا رہتا تھا تو قائدہ ایک لیا کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور جہاں محسوس ہوگی کمی ہوگئی کتائی ہوگئی اور یہ ہو رہی ہیں اگر مجھے آپ کسی وقت محسوس ہو کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوگا جس نے اس نے مجھے ڈال لیا ہے فورن ہمیں توبز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور جو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا اسی وقت ہمیں اپنی خامیاں کتائیاں اور بلنڈرز جہاں وہ نظر آئیں گے اور پھر اسی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سابنے جھک جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے توبہ اور استقفار کرنا چاہیے انہی تک تو ہلائے گی اللہ میں جناب میں توبہ کرتا ہوں تو عام انسان وہ تو ہی گناہگار ان کو تو ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے لیکن قرآن مجید خاص طور پر ہائلائٹ کر رہا ہے سورہ سعاد میں انبیاء کرام کا تذکرہ یعنی انبیاء کرام جو ہیں وہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی ان کا جو لیول ہے ان کا کوئی ایک جو ہے وہ اس لیول سے ذرا سے نیچے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی فورا ان کا محاسبہ کرتا ہے واقعات کیا ہیں جن لوگوں کو واقعات معلوم نہیں ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم سورنا کبھی سنا نہیں کہ انبیاء کرام بھی غلطی کرتے ہیں ایک پیغمبر جو ہیں ان کے وہ کوئی فوجی تھا ان کا کوئی سپاہی تھا اس کا بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا تو ایک دن اپنے محال کے اندر وہ تحجد کے وقت نماز پڑھ رہے تھے تو دو آدمی جو ہے وہ دیوار فاند کے اندر آگئے ہیں ہائی سیکیورٹی کے باوجود اور ان نے کہا کہ جی ہم دونوں کا جھگڑا ہے آپ اس کا فیصلہ کیجئے اور دیر نہیں کیجئے لنگنو نہیں کیجئے اس کو کہاں بھی کیا جھگڑا ہے ان نے کہا جی میں اور یہ میرا بھائی اس کی نینانویں بیویاں اس کی نینانویں دنبیاں ہیں اس کے پاس اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے اور یہ مجھ سے تقاضہ کر رہا ہے کہ وہ دنبی بھی مجھے دے دو اب یہ واقعہ تو ہو گیا اس وقت خواب خواب تو نہیں تھا وہ یہ ایکچل تھا لیکن وہ تھے اللہ کے فرشتے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے اس وقت ان نے کہا ہاں یہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کے فوراں بعد قرآن مجید میں آکے وہ سجدے میں گر گئے تھا کیا یعنی قرآن مجید یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے لیکن کچھ قصے اسرائیلی روایات سے مل جاتے ہیں اور اسرائیلی روایات میں ہمیشہ انبیاء کرام کے ساتھ جو احتیاط ہمارے ہاں بڑھتی جاتی ہے وہ نہیں بڑھتی جاتی اور بڑے بڑی غلیظ واقعات وہ بھی انبیاء کرام کی طرف منصوب کر دیے جاتے ہیں لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ انبیاء کرام وہ گناہ کا کام تو نہیں کر سکتے لیکن لیول میں کچھ فرق جہاں وہ آ سکتا ہے تو کوئی ایسی سیچیشن تھی کہ پہلے زمانے میں کسی بھی شخص کا جو سٹیٹس تھا وہ مختلف طریقوں سے ناپا جاتا ہے آج بھی شہری آدمی کا امارت کیسے بتائی جاتی ہے کہ جیو عربتی آدمی ہیں دیہاتی آدمی کی امارت کیسے بتائی جاتی ہے کہ جیو این اے مربیدہ مالک ہے یا اس کے پاس اتنے جانور ہیں اسی طرح پرانے زمانے میں کسی شخص کا سٹیٹس ناپنے کا ایک پیمانہ یہ بھی تھا کہ اس کی بیوی کتنی ہیں بیویاں کتنی ہیں اور بادشاہوں کی بیویاں جو ہیں وہ دجنوں کے حساب سے ہوا کرتی تھی تو حفظ دعوت علیہ السلام کی بھی نینانویں بیویاں تھی اور کہیں ان کے دل میں کوئی خیال آیا ہوگا یعنی کوئی ایشو آیا ہوگا ان کے سامنے کوئی جھگڑا آیا ہوگا اس کے سامنے جس کو انہوں نے جو فیملی ایشوز ہوتے ہیں ان کو جب سلجھایا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ سلجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی مرد جو ہے وہ طلاع ہوا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں اس کو رکھوں گا میں اس کو طلاق دوں گا میں فارق کروں گا اس میں ایک خیال جو ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے میں آپ کو صرف ایک possibility بیان کر رہا ہوں اس میں جب جو reconcile کرانے کی کوشش کر رہا ہے جو صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے سامنے سوال آتا ہے کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر اس بیچاری کا کیا بنے گا اور پھر انسان کو خیال آتا چلو میں اس سے شادی کر لوں گا لیکن اس میں صرف جو غلط پہلو ہے وہ کیا ہے کہ جب تک کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر اس کو طلاق ہو گئی یا یہ بیوہ ہو گئی تو میں اس کو شادی کروں گا یہ بھی دلست نہیں یعنی طلاق ہو جائے کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچنے کی اجازت ہے لیکن عدد پوری ہونے تک نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جب تک وہ کسی کی نکاح میں ہے تو سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن زمین پر آکے آپ بات کریں تو اگر کوئی سیچویشن ایسی آئے گی اور پھر اہمیں بیک آف دی مائن میں باقاعدہ کوئی پرورام نہیں بنایا یعنی ایک دم بیک آف دی مائن میں ایک خیال آ جائے کہ پھر یہ بچاری کیا کرے گی اور خیال آ جائے کہ چلو پھر میں شادی کر لوں گا اب چونکہ نبی کا ایک اونچہ سٹیٹس ہے اللہ کی نظر میں تو شاید کوئی ایسا خیال ان کو آ گیا ہو بتاتے ہیں میں نہیں کہا رہا کہ آیا تھا لیکن کوئی بات تو قرآن مجید میں آ رہی ہے نا کہ کوئی بات تھی جس پر وہ سجدے میں گر گئے کہ ہو یہ تو مجھے وان کیا اللہ تعالی نے اور پھر ایسے واقعات دو تین سنا کر کہا گیا کہ وہ 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 کیا خوب بندہ تھا انہو اواب خوب بھی کیا تھی اس کی کہ وہ ہر وقت توبہ کرتا رہتا تھا وہ ہر وقت معافی مانگتا رہتا تھا تو توبہ جو ہے یہ ایک مسلسل کرنے کا عمل ہے اور اگر محسوس ہونے لگے انسان کو کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب کونسا توبہ جو صفحار کی ضرورت ہے تو سمجھیں لیں کہ وہ خراب ہو گیا کسی انسان کی صحیح ہونے کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے معافی مانگتا رہے اللہ تعالی سے درتا رہے اسے ہمیشہ یہ خیال آتا رہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں کہیں اللہ تعالی کی پکڑ میں نہ آ جاؤں اسی کا ایک دوسرا رخ کیا ہے یعنی بات ایک ہی ہے اس کے بیان کرنے کا ایک دوسرا ہے اللہ تعالی سے درتے رہو تقویہ یعنی دین کی اصل روح جو ہے وہ خوف خدا ہے تقویہ ہے لیکن جو جدید تہذیب کے ہم پر حملے ہیں اس کا یہ شخصانہ بھی میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جتنے بھی پرانے تراجم ہیں قرآن مجید کے ان میں آپ تقویہ کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہ خدا خوفی ہوگا اب جدید تراجم میں ٹھیک ہے عربی ہی سے نکالا ہے وہ کیا ہے بچو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرنے سے بچ رہے ہیں ہرہ کسی جیسی بات ہے کہ کسی بھی برائی کو چھوڑنے کے لیے علم ضروری نہیں ہوتا کہلے بھی شاید میں نے اس کیا ہے کہ شاید آپ نے کبھی کوئی سموکر دیکھا ہو میں نے تو نہیں دیکھا کہ جس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس پر پڑھا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مذہر ہے اور اس کو بین میں بھینک دے کبھی دیکھا در خوف وہ انسان کو برائی سے بچاتا ہے علم نہیں بچاتا ہم اپنے اندر جائزہ لیں کتنی برائیاں ہیں جن کے بارے ہمیں معلوم ہے کہ وہ برائیاں ہیں ان کے نقصانات بھی ہمیں ازبر یاد ہیں تقریر کرنے کو کہیں تو شاید تقریر بھی کر دے کوئی لیکن جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو انسان برائی سے ہاتھ نہیں سکتا تو توبہ استغفار جو ہے یہ کرنے کا کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے معافی مانگتے ہی رہیں اپنے اندر جائزہ لیتے رہیں اور جہاں بھی کوئی خامی کو تاہی برائی نظر آئے ہم قائب ہو جائیں اس سے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں عطاہ جبریل على رسولنا